موسیقی موسیقی جب جب چناووں میں کسی بھی پارٹی کی ہار ہوئی تب تب اس پارٹی نے ای ویم مشین کو لے کر سوال کھڑے کیے اور آج بھی ای ویم پر سوال کھڑے ہوتے ہیں لیکن دوہزار چودہ میں جب مودی سرکار بنی اور دیش میں کسی بھی چناو میں بی جے پی نے جیت حاصل کی تو اس کے بعد سے وپکش ای ویم پر زیادہ سوال کھڑے کرنے لگا اور بیلٹ پیپر سے چناو کرانے کی مانگ اٹھنے لگی لیکن اب سوال یہی اٹھتا ہے کیا سچ میں ای ویم مشین کو ہیک کیا جا سکتا ہے اور جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کیا بی جے پی چناووں میں ای ویم ہیک کرنے کا کام کرتی ہے تو چلیے تھوڑا جان لیتے ہیں کی ای ویم کی سچائی کیا ہے اور بی جے پی ای ویم کا کنیکشن کیا ہے آپ کو بتا دے کہ پہلے ہمارے دیش میں بیلٹ باکس سے چناو ہوتے تھے بیلٹ باکس میں ووٹر کاغس پر ٹھپا لگا کر امیدواروں کو ووٹ کرتے تھے پھر سارے بیلٹ پیپرز کو ایک جگہ پر رکھ کر گنتی کی جاتی تھی گنتی کے بعد نتیجے بتایا جاتے تھے یہ پوری پرکریہ مینیول تھی اس میں اچھا خاصا وقت لگتا تھا کئی بار سارے نتیجے آنے میں دو سے تین دن لگ جاتے تھے اس کے بعد دیش میں ای ویم آئی اور ای ویم میں سارا کام تیز ہونے لگا لیکن تیز کام کے ساتھ ای ویم پر آرو بھی تیز لگنے لگے 1982 میں پہلی بار ای ویم کیرل کے پارور ویدھان سبا اپ چناو میں استعمال ہوئی تھی لیکن کورٹ نے چناو کو نل اینڈ وائٹ بتا دیا تھا کیونکہ تب ریپریزنٹیشن آف دا پیپلز ایکٹ 1951 میں ای ویم کی بات نہیں تھی 1988 میں ایکٹ سنشو دیت ہوا اور 1989 سے یہ لاغو ہوا اس میں چناو آئیو کو طاقت دی گئی کہ وہ ای ویم سے چناو کروا سکتا ہے تب سے اب تک ای ویم سے چناو ہوتے ہیں حالانکہ پنچائت اس طرح کے چناو میں ابھی بھی بیلٹ پیپر کا استعمال ہوتا ہے باردرشتہ لانے کے لیے ای ویم مشینوں کے ساتھ وی وی پیٹ کا استعمال شروع کیا گیا اس کے باوجود ای ویم ٹیمپرنگ کے آروب بند نہیں ہوئے ہاری ہوئی پارٹی ہر بار ای ویم پر سوال ضرور کھڑی کرتی ہے کہ ای ویم کو ہیک کر لیا جاتا ہے لیکن کیا واقعی میں یہ مشین ہیک کی جا سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ ای ویم مشین کسی انٹرنیٹ نیٹ ورک سے نہیں جڑی ہوتی لہٰذا اسے ہیک کرنا سمبو نہیں حالانکہ یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ ان مشینوں کی اپنی فرکوینسی ہوتی ہے جس کے جریعے انہیں ہیک کیا جا سکتا ہے لیکن اس طرح کے دعویٰ صحیح نہیں پائے گئے بات یہ کہی جاتی ہے کہ مشینوں کو فیزیکلی منپلیٹ کیا جا سکتا ہے یعنی اگر کسی کے ہاتھ میں یہ مشین آ جائے تو وہ اس کے نتیزوں میں اُلٹ فیر کر سکتا ہے ای ویم میں ٹیمپرنگ کو لے کر اب تک کئی مقتمی ہو چکے ہیں یہاں تک کہ یہ ماملہ سپریم کورٹ تک جا پہنچا ہے لیکن سروش عدالت نے اسے خارج کر دیا ہے اور پروٹیس پرائیم جی وی موسیقی